پاکستان بمخابلہ جنوبی افریقہ ٹیسٹ میچ کے حوال سے آپ کو تعالیٰ کہ نیشن سٹیڈیم میں پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان ٹیسٹ کے پہلے روز بالرز کا جادو چل گیا جنوبی افریقہ کے ٹیم 220 سنز بنا کر آؤٹ ہو گئی یاسر شاہ نے تین جبکہ نمان علی اور شاہین شاہ افریدی نے دو دو وکٹیں حاصل کی پاکستان نے چار وکٹوں کے نقصان پر 33 سنز بنا لیے پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان ٹیسٹ میچ کے پہلے روز بالرز کا پڑھڑا بھاری رہا ایج انڈ is it taken i think it is wonderful hands in the slips let's have a look straight delivery no turn on the back foot missed it completely جنوبی افریقہ نے ٹالس جیت کر پہلے بیٹنگ کی 30 سنز پر مہمان ٹیم کو پہلا نقصان اٹھانا پڑا جنوبی افریقہ کی دوسری وکٹ 63 کے سکور پر گری ڈین ایلگر 58 رن بنا کر ٹاپ سکور رہے فارپ ڈاپ لیسی 23 کپتان کانٹینڈ ڈی کوپ 15 رن بنا کر آؤٹ ہوئے جنوبی افریقہ کی پوری ٹیم 220 رن بنا کر آؤٹ ہو گئی یاسر تین وکٹوں کے ساتھ نمائی رہے ڈیبیو کرنے والے بولر نومان علی نے دو شکار کیے جبکہ شاہین آفریدی کے حصے میں بھی دو بھکتے آئیں پاکستان کی ٹیم کا آغاز بھی کچھ اچھا ثابت نہ ہوا اوپنر عابد علی صرف چار رن بنا کر پاویلین لوٹ گئے جبکہ پہلا ٹیسٹ کرنے والے عمران بٹ نورن ہی بنا سکے کپتان بابر آدم سات رن اور شاہین آفریدی سفر کے اسکور پر آؤٹ ہوئے پہلے دن کھیل کے اختتام پر قومی ٹیم نے چار وکٹوں کے نقصان پر تین تیس رن بنائے عزر علی اور فواد آدم پانچ پانچ رنز بنا کر ٹیسٹ پر موجود ہیں